بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی نظر آتی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے شاید امید کی جاری تھی کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے وہ شاید ماخر ہو جائے گا اور کیونکہ انتخابی عملہ جو ہے وہ سلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہے اس لیے انتخابی عمل کا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا لیکن گوشتہ روز الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سادر کیا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی سے ان کی ریپورٹ بھی طلب کی جائے گی اور دوسرے جانب جماعت اسلامی نے جو ہے وہ فوج اور رینجرز کی موجودگی میں بلدیاتی انتخابات کرانی کی ہدایت کر دی ہے یعنی تجویز دے دی ہے ساتھ ہی ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب چونکہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر ہیں لہٰذا انہیں فوراں مصطافی ہونا چاہیے تاکہ صاف اور شفاف بلدیاتی انتخاب کا جو انقاد ہے وہ ممکن ہو سکے ناظرین اس کے علاوہ گورنر سندھ کامرانٹی سوری جو ہیں ان کی مختلف ملاقاتیں آج ہوتی رہی ہیں جعبید علی موڑوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے سندھ کے وزیرالہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اور امید کی جاری ہے کہ اب کچھ ایسے اقدامات کیا جائیں گے جو کراچی کے عوام کے لیے بہتری کا ثابت بہتری کے زامن ہوں گے ساتھ ساتھ متعدد قومی مومنٹ پاکستان کے لیے بھی کچھ ریلیف پروائیٹ کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متعدد قومی مومنٹ کے جو دفاتر ہیں ان کا بھی اب ان کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا جو کہ ایک دیرینہ مطالبہ ہے متعدد قومی مومنٹ پاکستان کا نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کی چار سالہ حکومت میں متعدد قومی مومنٹ کا یہ مطالبہ رہا بلکہ اس کے بعد جب یہ کولیشن گورنمنٹ فارم ہوئی جس میں اتحادی ہے متعدد قومی مومنٹ پاکستان اور اس کے معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ یہ دفاتر جو ہیں جو لیگل یا جائز قانونی دفاتر ہیں انہیں متعدد قومی مومنٹ پاکستان کو واپس کیا جائے گا لیکن اب تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا تھا جس طرح گورنر کی تقرری اور دیگر چیزیں رکے ہوئی تھیں اس طرح بہت سے مطالبات رکے ہوئے تھے ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی پتاتے چلیں کہ سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا جو کہ کیم سی کے انڈر میں قائم کی جائے گی اور یہ یونیورسٹی جو ہے اب وہاں سے جو میڈیکل کی ی کراچی میڈیکل کالج کو بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کی ڈگریز بھی دی جائیں گی ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا ٹیچنگ آسپیٹل اب باسی شہید آسپیٹل ہوگا اس کے علاوہ نرسنگ کالج اور دوسری چیزوں کا قیام بھی اسی یونیورسٹی کے تحت کیا جائے گا تو ناظرین یہ ایک بڑا اقدام ہے کہ کیم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپریشن کے انڈر اب ایک جو دیرینہ مطالبہ تھا کراچی کے عوام کا کہ کوئی ای ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ کراچی کے مونسپل کارپریشن کے انڈر میں ہو تو وہ اب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کابینا سے اس کی منظوری ہو گئی آج ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضہ وہاب نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ بہت جلد یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے گا ناظرین ایک طرف یہ تمام چیزیں جاری ہیں دوسرے جانب کراچی کی جو خستہال روڈے ہیں ان کی مرمت کا کام بھی جاری ہے اور آج سندھ کے سبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں وہ نے بتایا کہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراچی کے لیے اہم ترین منصوبہ ثابت ہوگا یعنی نہ صرف ریڈ لائن پر کام تیزی سے جاری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف فلائی ورز اور انڈر پاسس کا جو کام ہے وہ بھی بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور یہ کام کوشش شیکی جاری ہے کہ چند ہی مہینوں میں یہ کام مکمل کر لیا جائے تاکہ کراچی کے عوام کو ریلیف دیا جا سکے ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات اگر وقت پہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ کچھ نہیں کیمسی کو زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن جیسے کہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ انتخابات اگر کچھ مؤخر ہوتے تو شاید بہت سے منصوبے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے پہرالناظرین اس حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر اسلامباد میں لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جو تیاری ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ظلفقار بدر نے اسلام علیکم ظلفقار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام خبر کی خبر میں علیکم السلام بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے پرگرام میں انوائٹ کیا جی جی ظلفقار بدر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے بار بار لانگ مارچ کی ایک طریقے سے دھمکی بھی دی جا رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کراچی کے جلسے میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور دوسرے جانب ہمیں وفاقی حکومت بھی تیاریاں کرتی نظر آتی ہے رہنما صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم صوبوں سے اتنی پولیس بلوالیں گے ہم ڈرون سے شیلنگ کریں گے ہم فلاں کریں گے سب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ جو لانگ مارچ کی تھیٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پر بلیف کرتی ہے کہ آپ سیاسی جلسے جلوس کریں لانگ مارچ کریں پت نوٹ ایڈا کاسٹ آف دا ایسٹس آف پاکستان اور لوگوں کو نقصان پچانے میں عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں پچھلے کچھ ماہ پہلے انہوں نے جو لانگ مارچ کی تھی اس کے اندر جب یہ اسلامباد اینٹر ہوئے تھے تو انہوں نے اسلامباد کے اندر جلاو گراو کی سیاست کی اور وہاں پہ آگلے درختوں کو اور سرکاری املاک کو اور لوگوں کی جو ذاتی پروپیٹیز ہیں گاڑیوں کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پچھایا ابھی مسئلہ لانگ مارچ سے نہیں ہے ابھی یہ جو سیٹ کر رہے ہیں نا فاکی گورنمنٹ کو اور رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ ان کا ایک میڈیا پہ میچ پڑا ہوا ہے اصل کی یہ ہے کہ جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں جیسے بلاول بھٹو زرکاری صاحب نے لانگ مارچ کی تو اس کی پروپر فیڈل گورنمنٹ سے پرمیشن لی پنجاب گورنمنٹ سے پرمیشن لی اور اس کے اندر شیخ رشید صاحب نے ٹی وی پہ آکے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے کیبنٹ کے اندر اور ہم نے ساری چیزیں سوچ بچار کرنے کے بعد کہا ہے کہ لانگ مارچ کی اجازت دی جائے گی اور ہم نے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لانگ مارچ کی یہ سن سے چلی دس دن کی لمبی لانگ مارچ تھی اور وی اپ سن سے پنجاب اور پھر جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ہے اسلامباد پہنچی ہے اور کافلے دوسرے شہروں سے پہنچے ہیں اب دیکھیں ایک پھول کی پتی یہ کوئی پتہ بھی ضائع نہیں ہوا اور کسی سرکاری ملاق کو نقصان نہیں پچھایا گیا اور وہاں پہ پرمیشن گرانٹ ہوئی ہوئی تھی ہم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ ہم آئیں گے آ کے جلسہ کریں گے بیچ آگ پہ اور ہم پھر چلے جائیں گے ہم نے وہاں پہ کوئی دھرنے کا پلین نہیں بنایا ہوا تھا پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ کو لکھیں جو کہ ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے بی سی اسلامباد یا کمیشنر اسلامباد اس کی پرمیشن دیں گے وہ بتائیں کہ آپ نے آ کے کرنا کہ آپ نے کوئی دھرنہ دینا ہے آپ نے خالی جلسہ کرنا ہے آپ نے کس جگہ پہ کرنا ہے وہ اس چیز کی پرمیشن ہو گورنمنٹ سے دیکھے گی جیسے پیچھے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کو اور مولانا فضل الرمان صاحب کو ایک سپورٹ دے دیا تھا پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو بھی ایک دوبارہ سپورٹ دیا تھا جس پہ انہوں نے وہاں پہ جا کے جلسہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے جوشے خطابت کی اور پھر یہ چلے گئے اب گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو تاکہ لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو حکومتی جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے رہیں ان کی لانگ مارچ بھی ہو جائیں تو بغیر بہدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سر کہ جب آپ اپنے لانگ مارچ لے کے گئے تھے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شلنگ وغیرہ اور تمام چیزیں تیار رکھ لی دی گئے آپ جیسے ہی آئیں گے اگر خدا نہ خاصتا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے صاحب کے پر شلنگ کی جائے گی یا پولس فورس ایکسٹرا بلائی بھی ہو سر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے نا لانگ مارچ کرنا یا اتجاج کرنا پہلے سے کیسے انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور کیپچر کر لیں گے یا چڑھائی کر دیں گے یا وہ دھاوہ بھولنے جا رہے ہیں وفاق پہ اس بات کا پہلے سے کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں اس لیے ہم پہلے سے شلنگ کر کے ان کو روک دیں دیکھیں یہ جو سیاسی کھڑا ہوتا ہے نا آپ اگر پیلوانی کا دیکھتے ہیں اور ریسلین دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کون پیلوان کس قسم کے دعو پر اسے داتا ہے یہ کس طرح کے اس کے جو ہے ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتا ہے عمران حان صاحب کی آپ ہسٹری دیکھیں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا انہوں نے پی ٹی بی پر حملہ کر دیا تھا اس تیم پہ ان کا ارادہ تھا کہ پرائم نسٹر ہاؤس پہ بھی حملہ کر دیں قبضہ کر لیں اور پھر پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ کر دیں تو وہاں پہ اس چیز سے حملے کو بچانے کے لیے شلنگ کی گئی اور پی ٹی وی کے اندر ان کے لوگ گز گئے تھے اور پھر بڑا مسئلہ ہوا بعد میں ان کے اوپر مقدمات بھی بنے پھر جب یہ ابھی ریسنٹی آئے لانگ مانٹ کر کے اسلام بات ان کے لوگوں کو اکسس اسلام بات کے اندر دی گئی تو انہوں نے بلو ایریہ کے اندر انٹر ہو کے سرکاری ملاک کو درختوں کو باقی چیزوں کو آگ لگا دی اب ان کا جو پلین ہے وہ ان کا پلین یہ ہے کہ جب یہ عوام کے ساتھ انٹر ہوں گے اور ان کو پرمیشن دی جائے اس کے بعد یہ ریڈ زون کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سرکاری امراض انٹر ہونے کی کوشش کریں گے جس میں جو ہے جو کہ سکیوٹی سر دو ہزار بائیس میں آج کے دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اپنے کارکنان کے ساتھ جائے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے وہ ڈیکلیئر کر دے کہ جی میں اس ملک کا حکمران ہوں یا وہ پی ایم آوس پہنچ جائیں گے تو وہ ملک میں اپنی حکمران ہی ڈیکلیئر کر دیں گے سر دو ہزار بائیس کا دور ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں آج کل اتنی سیکیورٹی سر آپ کے پرائیم نسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس فوج کی جانب سے بھی سیکیورڈ ہے ویسے بھی بڑا سیکیورڈ ہے لیکن پہلے سے ہی ان کے موب پہ جس میں بچے اور عورتیں موجود ہوں ان کے اوپر شیلنگ کرنا یا طاقت کے زور سے اسے روکنا یہ سوچ کے کہ نہیں یہ سر یہ خوف کیوں ہے کہ عمران خان اگر آئے اسلام آباد پہنچے تو وہ ڈائرٹ اقتدار پر حملہ کریں گے یہ خوف کے کیوں بیٹھ ہوا ہے سر دیکھے کوئی خوف نہیں ہے یہ خوف جو ہے نا یہ صرف ایسے ہوا نہیں لگ رہا کوئی خوف ہے کوئی خوف نہیں ہے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے آ کے کس پارٹ پر کرنا ہے وہ اپنے کسی پارٹی کے رہنمہ کو کہیں کہ جا کے پرمیشن نہیں اور جو گورنمنٹ مقصود سپارٹ دیتی ہے وہاں پر بتائیں کہ وہ آ کے جلسہ کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا کسی کو کوئی خوف نہیں ہے پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم یہاں پہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کونٹر ڈیکٹری آدمی ہے ان کی کولوفیل میں تضاد ہے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان کو یوتن خان کہا جاتا ہے کس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آج ایک بات کریں گے صبح ایک بات کریں گے شام کو رات کو دوسری بات کریں گے اب وہ جب کہتے ہیں میں اسلامباد آوں گا دو ہزار بائیس میں آپ کی بات میں ایگری کر لیتا ہوں کہ کوئی پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لے تو کوئی حکومتیں نہیں گر جاتی ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے سر ویسے تو یہ چیز ہے امریکہ میں بھی دیکھ چکے ہیں سر یہ چیز ہے یہ دیکھیں مسئلہ ہے گوڈویل کا یہ پاکستان کا نام ہے کہ پاکستان کا اپنے مزاق اڑانا ہے خان صاحب نے تو پچھلے چار سالوں میں جو حکومت تھی پونے چار سال میں پاکستان کو فورن پالیسی کے حوالے سے ڈپلومیسی کے حوالے سے آئیسولیٹ کر کے تیلہ رکھ کر دیا پاکستان کو پوری دنیا میں کوئی مسئلہ ان سے حال نہیں ہو سکا امریکہ نراز چائنہ نراز ترکی نراز میڈل ایسٹرن کنٹریز نراز ہر ملک ان سے نراز اور اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس ہے لیکن اصل مسئلہ ہے دنیا پاکستان کا ہم دنیا میں پاکستان کا مزاق نہیں اڑانا چاہتے کہ امران کان لوگوں کے ساتھ آیا پارلیمنٹ میں وہ فوج آئے گی وہ قبضہ چھڑا لے گی لیکن ایک مزاق بن جائے گا سر ویسے تو دیکھیں نا امریکہ میں سر امریکہ میں جو کچھ ہوا ٹرمپ کے جاتے وقت جو چیزیں ہوئیں سر پوری دنیا کا میڈیا ایک ہی رہا تھا لگ رہا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤز ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم سے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو دنیا نے دیکھا سر امریکہ میں بھی یہ چیز ہوئی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بڑے بہت طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا ان کا میڈیا دکھاتا بھی رہا چیزیں لیکن تمام چیزوں پر کنٹرول کر لیا گیا کوئی خون خرابہ کچھ بھی نہیں ہوا سر ڈاکس اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہونے دیں اور پارلیمنٹ میں یہ جائیں اور میڈیا اس کو دکھائیں اور دنیا میں پاکستان کا مذہب کھڑے تو میں نہیں سمجھتا امریکہ میں تو ایک ٹرمپ تھا جس نے یہ کروا دیا لیکن ہم پاکستانی ٹرمپ کے ہاتھوں یہ معاملہ نہیں ہونے دیں گے یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اگر یہ پاکستان میں رہ جاتا اس ملک میں پاکستان نے بینک راپٹ ہو جانا تھا پاکستان کی اکانومی ایک دیویسٹیٹنگ کروس روڈ پہ کھڑی تھی کہ اتنی انسٹیبل اکانومی تھی ابھی آپ دیکھیں کتنا مشکل رسیئن کر کے اس حکومت نے بندہ روکا ہے اور تمام گورنمنٹ کے الائز جنیشنل یونٹی گورنمنٹ کے الائز جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے کڑوا گھونٹ پیا ہوا ہے زہر کے پیالے پیا ہوا ہے وہ ایک دوسرے کے گراؤنڈ ریالیٹی پہ آپس میں مقابلے پہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں لیکن صرف پاکستان پاکستان کی اکانومی سیاست اور انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر دی لیکن ملک کو بچانے کے لیے ملک کے اندر عدم استقام کو ختم کرنے کے لیے اکنومک سٹیبلیٹی لانے کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کے لیے کڑوے گھوڑ پی کے اپنی ایگوز اور باقی چیزوں کو اپنے ایجنڈاز کو مینی فیسٹس کو چائیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور سارے ملک کے بیٹھ کے سر آپ سے ہی فرما رہے ہیں سر میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے بھی حالیہ صدر مملکت آریف الوی کا ڈاکٹر آریف الوی کا انٹروی بھی سنا ہوگا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر لانگ مارچ کی صورت میں حکومت کی جانب سے بھی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے خان صاحب بھی اپنی پاور شو کرتے ہیں ایسی صورت میں حالات خراب ہوتے ہیں اور فوج اپنا کردار ادا کرے تو وہ کیا کریں انہوں نے کہا جی فوج کا کردار ہے اگر فوج کردار ادا کرے گی پاکستان کے لیے تو کوئی بات نہیں فوج اپنا کردار ادا کر سکتی ہے بلکل تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورت میں اگر حکومت کی طرف سے بھی یعنی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے خان صاحب بھی پاور شو کرتے ہیں سر جمہوریت ڈیرل ہو جائے گی اگر کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے آپ لوگ نہیں سمجھتے اتنی پارٹیز آپ لوگ ہیں سر مذاکرات کر کے ان معاملات کو ایک طرف پہنچا دیں تاکہ کسی صورت بھی جمہوریت کو خطرہ نہ ہو سکے صاحب دیکھیں the worst form of the democracy is better than the best form of dictatorship we believe in democracy ممجھے we believe کہ یہاں پہ ڈیموکریسی رہے اور اصل بات یہ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں نا we believe in it ہم ڈائلوگ کے اوپر believe کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آکے ٹیبل پہ بیٹھیں معاملات کو کریں لیکن خان صاحب کی تھوڑی سی آپ ہسٹری دیکھیں جب یہ حکومت میں تھے تو اس وقت کی اپوزیشن سے یہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے ہم اس تین پہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے بلاول صاحب نے کہا شریف صاحب نے بھی کہا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں ابھی جب یہ اوپوزیشن میں ہیں اور واقعی ساری جماعتیں حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کو پھر آفر کیا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے چارٹر آف ایکانومی کے اوپر پرائیم مکسٹر کی طرف سے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشیب نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے خان صاحب ہے ایک زدی بچے اور پولیٹیکلی امیچور آدمی ہے پولیٹیکس میں تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ڈائیلوگ کرتے ہیں کچھ اپنی منواتے ہیں کچھ دوسرے کی مانتے ہیں اور پھر بیٹھ کے حل نکالتے ہیں یہ یہاں پہ حل نکالنا نہیں چاہتے ہیں خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے یہ ملک کے ساتھ سنسیر ہی نہیں ہے ان کی پارٹی ان کی لیڈر سے اس پارٹی کے اندر بڑے اچھے بھی لوگ ہوں گے لیکن بیسیکلی یہ ایک برینڈ کر رہے ہیں اگر آپ ان کی پیچھے حالی آوڈیو سنی ہو یہ کس چیز کو برینڈ کر رہے ہیں جھوٹ کو فریب کو دو نمبری کو یہ اس چیز کو برینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ کو فراڈ کر رہے ہیں کہتے ہیں ریپیٹ دلائے ہیں یہ ایک ہی جھوٹ کو برینڈ کر کر کے ریپیٹ کری جاتے ہیں لوگوں کو وہ سچ لگ رہا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں یا ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں تو یہ سارے فراڈی ہیں یہ سارے گینگ آف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا تھیز ہے گینگ آف ڈکیٹس ہے آپ دیکھیں ان کے اوپر توشا خانہ بھئی آپ کا کریکٹر کس قسم کا ہے آپ پہلے جمائمہ خان سے اس کا جہز میں گھر لے کے رہ رہے ہیں آپ نے ایک روپیانی خرچہ آپ نے ساری سیاست علیم خان اور جانگیز ترین کے پیسوں سے کی وہ آپ کے گھر کا کچن چلاتے تھے آپ کا تو ایک روپیہ کا کاروبار نہیں آپ کا ایک پرسنٹ کسی چیز کا سکل نہیں کوئی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں آپ نے کبھی کوئی جوب نہیں کی کوئی کاروبار نہیں چلایا آپ بتائیں آپ کا ذرائع وسائل کیا ہے کس طرح پیسے آتے ہیں یا یہ شوکر کنم سے زکاة لے کے اپنا گھر کا کچن چلاتے ہیں یا یہ پاکستان طریقہ انصاف کے نام پہ لوگوں سے چندہ لے کے کٹھا کرتے ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں لیکن یہ پراڈ اور جھوٹ ہے چیزیں باہر آ رہی ہیں جب مین چیزیں باہر آئیں گی تو سب کے سامنے یہاں ہو جائیں گی خان صاحب جو اصل چیز برینڈ کر رہے ہیں وہ جھوٹ برینڈ کر رہے ہیں فریب برینڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط ایجوٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو غلط راہ پہ ڈال سکیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ ان کی آڈیو کو آپ دیکھ لیں ہمیں کیا سوچنا ہے دیکھیں ہمیں ایک بہتر پاکستان بنانا ہے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس کے اندر شارٹ ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم اچھی پبلک پالیسی پلیننگ ہو اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز تمام سٹیک ہولڈر تمام اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل لیڈرسی بیٹھ کے آپس میں ایک ہی ٹیبل پہ ڈائلوگ کرے اور پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل لکالے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر عمران خان صاحب جیسے ٹیبل سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے جیسی بچے کی طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آگے جا سکے گا یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی سانگیں کھینچ رہے ہیں اور وہ پلینگ ایڈ رول ایڈ ہسٹری اف پاکستان اگرشتہ دو روز سے مختلف لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ روز شہاب امام صاحب نے شمولیت اختیار کی آج ایک اسلامی سکالر پیشے کے دوار سے ڈاکٹر ہیں اس کے علاوہ مختلف ٹی وی شوز میں بھی آپ نے انہیں مختلف اسلامی پروگرامز میں بھی دیکھا ہوگا اس سے پہلے کی اپنی سیاسی جو جہد میں مختلف پارٹی دوسری پارٹی سے بھی تعلق رکھ چکے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور نے آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان چونکہ ریاست مدینہ بنانے کی طرف اخدامات کر رہے تھے اس کے علاوہ عالمی طاقتوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اپنے قومی لباس میں ہوتے ہیں یہی ان کی شخصیات کی خوبیاں ہیں جنہوں نے اٹرائٹ کیا ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اور انہیں فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں سب سے پہلے ہم ڈاکٹر اطول مصطفی جمیل راٹھور صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ میٹرو ٹی وی کا شکریہ اور دو چینل یقیناً ہم نے بہت دل سے قریب رہا اور جن پر بہت مجھے اللہ نے مواقع اطا فرمایا ایک پی ٹی وی اور دوسرا میٹرو ون ٹی وی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آنر دیا اور مجھے آج مدون کیا ٹاکٹ صاحب آج آپ نے شمولیت اختیار کی پاکستان تحریک انصاف میں تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ پہلے سے یہ جب سے یعنی آپ کی ذہن میں تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے یہ آج کل جو سیناریو اس وقت بنا ہے اور جس طریقے سے خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی مقبولیت حاصل کرتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی ذہن میں آیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنو روٹ صاحب بہت خوبصورت سوال ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ اس سے پہلے ماضی میں خان صاحب نے جس طریقے سے گھرے پاسپورٹ کی گرین پاسپورٹ کی بات کی اور پھر اس طریقے سے جسٹس کی انصاف کی بات کی تو مجھے والی ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ علاوہ یاد آ گیا کہ بے شک آپ کا انقلاب انقلاب توحید تھا لیکن مکی زندگی میں کتنے مسلمان آئے لیکن جب مدینہ مرورہ میں آ کر آپ نے پہلی اسلامی ویلفیر اسٹیٹ قائم کی تو اس کا سب سے بڑا طرح امتیاز سب سے بڑا انقلاب پہلو یہ تھا کہ ایک والی جسٹس فور آل ریگارڈلیس کارڈ کلر، گریڈ، ریس اور ریلیجن تو یہی وہ چیز تھی جسے دیکھتے ہی دیکھتے عرب جزیرہ نومہ عرب کے لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کیا اور پھر وہاں سے ریڈ سی کو کروس کرتے ہوئے اسلام یورپ میں داخل ہوا اور آج نورت امریکہ اور ساؤت امریکہ میں الحمدللہ اسلام پوری طریقے سے پھیل رہا ہے پھول رہا ہے تو وہ انصاف تھا تو خان صاحب کی یہ جو انصاف کی اور جسٹس کی باتی ہے میں سمجھتا ہوں لے مین کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر خان صاحب نے جس طریقے سے ریاست مدینہ لوگوں کو اذبر کر آیا جس طریقے سے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں کہ کلمہ آزاد کرتا ہے تو میں نے پہلی مرتبہ سیاسی مدانوں میں ایک آزاد شخص کو دیکھا اس لئے کہ یورپ جب بریڈیشنز یہاں سے گئے تھے تو وہ ہمیں بظاہر جغرافیائی طور پر آزادی دے گئے لیکن نظریاتی طور پر ہمیں غلام بنا گئے مخصوص لوگوں کا خان صاحب نے پہلی مرتبہ ہمیں نظریاتی طور پر آزاد کرنے کا پرچم بلد کیا اور ایک لمحے کے لئے میں اپنے اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد دلاؤں تو خان صاحب ہی تھے جنہوں نے یو این او میں جا کر باباں کے دہل اسلام کا مقدمہ پیش کیا اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یو این او کے درو دیوار خان صاحب کی وہ جو ریاست مدینہ اور وہ اسلام اور اسلام فوبیا کے خلاف جس طرح ہوں نے بات دکی وہ درو دیوار آج بھی وہاں پر وہی بادگش میں سمجھتا ہوں سنائی دے رہی ہے تو وہ ایک بہترین پوسچر تھا ہم میں کسی کو کنڈم نہیں کرتا ذرفقار علی بوٹو صاحب نے بہت اچھی سپیچیز کی اور دیگر نے بھی کی لیکن خان صاحب نے جس طرح اسلام کا مقدمہ پیش کیا تو بینگا مسلم کہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اس شخص کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جو اسلام کے بات کرتا ہے راک صاحب مجھے بتائیے گا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ابھی کامرانٹی سوری کو گورنر سندھ لگایا گیا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ میبھی ابھی اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مزید سٹرانگ ہو جائے گی کچھ آفسز واپس مل جائیں گے کچھ لاپتہ کارکنان بھی واپس آ جائیں گے کچھ اور بھی جو تنظیمیں نہ ہوئے اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑے سی تنظیم کو بہتر کیا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو ان کی اپنی پارٹی کی جانے سے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مزید بہتری کی گنجائش تھی اور متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ کراچی کی بہتر نمائندہ جماعت ہو سکتی تھی دیکھیں میں اپنے ارس کروں کہ متحدہ قومی مومنٹ گدشتہ ہوئی تیس اور بتیس سالوں سے یہاں پر موجود ہیں اور ہم یہی آس لگائے رہے ہیں کہ شاید اب جو ہے مزید بہتری پیدا ہو جائے اب پیدا ہو جائے لیکن ظاہر ہے کہ پھر اپنے بانی سے نادہ توڑا اور اس کے بعد نجانے قسط رشتہ جوڑا کہ وہ جو کراچی کے حقوق کے اوپر ایک آواز بلند ہوتی تھی آپ نے دیکھا وہ آواز اب نہیں ہے اب کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے یہاں پر ہم کس کو پکا رہے ہیں ہم کس کو صدا لگائیں لہٰذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ان کو بہتر سوچنا چاہیے متحدہ قومی مومنٹ یقیناً کراچی کے ایک دمائندہ جماعت رہی ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے نام پر کون شخص جا رہا ہے کون آ رہا ہے میں کسی شخص کی ازادیات پر بات نہیں کروں گا لیکن کیا کراچی کا یہ حق نہیں ہے وہ کہ پھر میں پاکستان کو ریبینی ہو دیتا ہے اس پر بہترین گورنر ہونا چاہیے اس پر رول کرنے والا ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے کراچی کی دیکھ حل کرنے والا ایک بہترین نازم ہونا چاہیے یہاں پر کراچی کی سڑکیں اچھی ہونا چاہیے کراچی کی فٹ پات کلیئر ہونے چاہیے یا آپ کا گرینری ہونا چاہیے ٹھیک ہے صاحب آپ ہمیں بینگی بجلی دے رہے ہم نے برداشت کر لیا آپ ہمیں مہنگے سکول دے رہے تعلیم دے رہے ہم نے برداشت کر لیا لیکن خدا کے لیے ہمیں کم از کم ساتھ گلیاں تو دے دے خدا کے لیے ہمارا کورا کرکٹ اٹھانے کو سدباب تو کر لے خدا کے لیے ہمارے فٹ پات جو کلیئر کر دے پورا کراچی ڈھیلوں کی سرزمین بن گیا آپ نہیں سمجھتے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی متحدہ قومی مومنٹ میں تاکہ آپ اسلامی طریقے سے بھی رہنمائی فرماتے اور دنیاوی اعتبار سے بھی رہنمائی کرتے آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیں کہیں بھی کسی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن بہت چارے کوسٹن جو دماغ میں تھے اس کا جواب نہیں مل پایا روک صاحب اور میری ملاقات نہیں خالد مقول صاحب سے بھی عامر خان صاحب سے بھی اور سارے کے سارے ظاہرے بھینگا کراچی ہائٹ ہم سب ملتے رہے ہیں لیکن کچھ کوسٹن تھے جن کے جواب نہیں مل پائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ رجیم چینج ہوا اس کے اندر آج پوری قوم کے زبان پر سوال ہے آپ وہاں پر پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیجی کہ پانچ ان کے پاس سیٹ تھی انہوں نے ماشاءاللہ جو لاہور کے وزیراعاللہ بن گئے یہاں پر ساتھ تھے اور یہاں پر کیا وجہ تھی کہ وہاں پر آپ وزیراعاللہ سندھ کیوں نہیں مانگ سکتے تھے آپ کو مانگنا چاہے کوئی دے نہ دے آپ کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا قوم آپ کی مشکور رہتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کراچی کے اندر بہت سارے کوسٹن ریز ہے وہ کیوں گئے کیا پایا کیا حاصل کیا عوام نے کچھ نہیں پایا عوام نے کچھ حاصل نہیں کیا یہی وہ سوال تھے جن کو لیکن ایک فوری طور پر جو بہتر جماعت نظر آئی اور وہ جماعت جو کہ اسلامی اومنگوں کی بھی ترجمانی کر رہی ہے اور وہ جماعت جو کہ یقینی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ایک پورے پاکستان کی آواز بن رہی ہے پورے پاکستان کو جوڑ رہی ہے اور پورے پاکستان کا ہر طبقہ فکر ہر زبان نے بولنے والا ہر رنگ نوصل والا پی ٹی آئی کے بینر تلیک متحد نظر آ رہا پہلی مرتبہ مجھے نظر آئے کہ شاید ہم قوم بننے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک تھوڑی سی بھی زی شعور انسان کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھیں پاکستان کے عوام کو میں سلام پیش کروں گا کہ گاؤں ہو دیہات ہو قریہ ہو قصبے ہو گوٹ ہو شہر ہو ہر جگہ پر پی ٹی آئی کو وزیرائی کیوں مل رہی ہے ایک لمحے کے لیے ارباب عددار بھی یہ سوچیں وہ کون سے ریزنس وہ آج پاکولر ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی سچائی کوئی نہ کوئی صداقت تو ہے کوئی نہ کوئی اپیلنگ ان کے اندر کوئی ایسا نیریٹیو ہے جس کی وجہ سے آج ہم دیسوں لوگ بھی حمد کر کے ان کے ساتھ دم بخدم چلنے کے لیے تیار ہیں پاکستان صاحب مجھے تھوڑی سی بات میں کراچی کے والے سے مزید آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بلدیاتی اندخابات جو ہیں وہ تیس اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں لیکن اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ لانگ مارچ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کراچی میں آکے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد لانگ مارچ جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے گا آپ نہیں سمجھتے سر اس وقت کراچی کے اپنے مسائل اتنے ہیں اور ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے بلدیاتی اندخابات سر پہ ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جانا کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں آپ کے ارز کروں کہ یہ لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ ہو یہ ہر انسان کا جمہوری حق ہے ہر کسی بھی ملک کے سیٹیزن کا یہ حق ہے یہ رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈم رائٹ ٹو سے رائٹ ٹو ووک کہ وہ اپنی سڑک پر چل سکتا ہے پیش قدمی کر سکتا ہے ہاں اگر آپ کسی املاب کو ضائع نہ کریں آپ کسی ایجیٹیشن کی طرف نہ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کا رائٹ ہے بنیادی رائٹ ہے اور ماضی کے اندر پی ٹی آئی نے بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی دکھاتے ہوئے بلاول بکتو صاحب بھی وہاں پر گئے فضل الرحمان صاحب بھی دو برطبہ گئے جس کے علاوہ اور دیگر جماعتیں وہاں پر گئیں ٹھیکنہ پی ٹی ایم وہاں پر گئی لیکن کوئی ان کے اوپر ایک شل نہیں مارا گیا کوئی ان کے اوپر کسی قسم کی زمین تنگ نہیں کی گئی تو بھئی سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ مار جو یہ سب کچھ کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے ایجیٹیشن کرنا لیکن وہ ایجیٹیشن پیسفل میلز میں رہے تو بہت اچھی بات اور یقینا پی ٹی آئی اس کے پاس یہ طرح امتیاز ہے پی ٹی آئی نے کبھی کوئی شرق ایسی نہیں دکھائی کوئی فتنہ اور فساد نہیں کیا پور امن پارٹی ہے تو یقینی طرح پر وہ جانا چاہیے اب رہا آپ کا بلدیاتی الیکشن دیکھیں بلدیاتی الیکشن کا معاملہ الیکشن کمیشنر کے ساتھ نجانے کس طریقے کا ہے وہ جب چاہتے یک جنبش قلم جہاں پر بارشیں نہ ہو سلاب نہ ہو پہلی مرتبہ آپ نے آگے بڑھا ہے دوسری مرتبہ آپ کی پاس کیا نیزنز ہے لیکن الیکشن کمیشن بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ تھے میں شائشتہ گفتگو کرنے کا قائل ہوئی لیکن پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں ڈیٹس تبدیل کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھاچہ ہے جو کراچیز تعلق رکھتے ہیں ہیدرباد سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ تو تیار ہے لیکن خانصہ میں لانگ مارچ کی تو رہنما وہاں پر جائیں گے لیکن جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو کانسلرز ہیں جو جیرمان کڑے وہ علاقے میں موجود رہیں گے انشاءاللہ پوری طرح کنٹیس کریں گے اور کراچی کی آواز انشاءاللہ ہم بنیں گے دیکھیں اگر ہماری آواز دبائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ دیر نہ بیٹھ سکے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں ہم کراچی ہائٹ ہیں ہم نے کراچی کو دیکھا ہے سر کراچی سسک رہا ہے کراچی تڑپ رہا ہے وہ ایک بچہ ہے جو کہ چلا رہا ہے بل بل رہا ہے اسے ایک ماں کی آہوش کی ضرورت ہے کراچی مسائلیستان بن گیا ہے کراچی کو مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اس کے خون رس رہے اس کے زخموں سے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری تو پیپس پارٹی کی تھی جو یہاں پر پندرہ سال سے رول کر رہی ہے ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جساں حسین شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں سعید غنی صاحب ہیں مرتضی بہاب صاحب ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن یہ پرسنل کیپسٹی میں کچھ نہیں کر پا رہے دیکھیں آپ کی ایک پارٹی کی پولیسی ایک لائن اور لینکھت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی کی کراچی کبھی پرائیروٹی نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ کراچی اب کس جانب دیکھے متحدہ کی جانب دیکھے تو وہ خود اپنے ان کے اتنے مسائل سے نی گروپنگ سے اتنے زیادہ ان کے اندر جو ڈیویزنز ہو چکی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے پیرا ٹروپس آ گئے ہیں لہٰذا اب عوم کس طرح دیکھے کراچی کہاں جائے کراچی کے پاس مجھے لگتا ہے کہ 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 یا تو پھر شہادت رہ جائے گی پھر ایک اور ہجرت رہ جائے گی ہمارے پاس اچھا ڈاکٹر صاحب اور تھوڑی سی باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو نظریات ہیں میں نے آپ کے ساتھ بڑے پروگرامز کیے سر اٹھارہ انیس سال سے میں آپ کے ساتھ اسلامی پروگرامز بھی کرتا چلا رہا ہوں میں آپ کی نظریات سے بہت بخوبی واقف ہوں چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو وہ لبرلزم کا معاملہ ہو بہت ساری چیزوں میں آپ بہت واضح موقف رکھتے ہیں یہ بہت سے موقف جو ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں نظر آتے سر اگر ہم بات کریں خاکوں کے اوپر جب جو قابل اطراز خاکے تھے ان پہ عمران خان نے بیان دیا کہ ہم فرانس سے سفارتی تعلقات نہیں ختم کریں گے ہم یورپی ممالک سے وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہم سفارتی تعلقات نہیں ختم کریں گے سر اس وقت آپ لوگوں کے آپ کے بیان دیں کہ یہ غلط بات ہے ہمیں بالکل کٹ آف کر لینا چاہیے پھر سر اور بہت دوسری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کے بیانات یا آپ کا موقف بالکل مختلف تھا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نظریے سے اس چیز کو کیسے سر برداشت کریں گے یا کوئی آپ نے فیصلہ کیا یا رہنمائی کریں گے کیا کریں گے سر اس حوالے سے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک لائننگ فیس ہر وقت انسان کو جو ہے رکھنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے دو تین میتھڈ سو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہوئے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ختم نبوبہ there is no compromise اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے گدشتہ دنوں جو کہ لاہور کے اندر علماء اور مشاہد کنونشن سے جس طرح ختم نبوبہ کی بات کی یہ فوری اور ایکٹیو ریزن تھا ہمارا پی ٹی آئی جوائن کرنے کی فوری ایکٹیو ریزن سے جس طرح آپ میڈیکل سائنس میں جاتے ہیں کہ ایک آپ کی کرونک ہسٹری ایک پریزنٹنگ کا پلین تو پریزنٹنگ جو وہ وجہ بنی ریزن بنا وہ یہی ہے کہ آپ نے تو جا کر کہا میں اس پر تو سوالی بن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہ وہ قرآن نے کہہ دیا تو خان صاحب نے کہا چپٹر should closed اس کو closed ہونا چاہیے اس کو نہیں اس پر ڈیویٹ کرنی چاہیے تو کتنا اچھا موقع دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان سے غلطیہ ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ تقاضے بشری سے میں بھی غلطی کرتا ہوں لیکن اپنی غلطیوں پر اسرار نہیں کرنا چاہیے اسے سیکھنا چاہیے اگر ماضی کے اندر کچھ چیزیں غلط ہوتی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور اس طریقے سے پریزنٹ کریں چیزوں کیونکہ شاید وہ غلطیوں کا اضالہ کر سکیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فرانس کا معاملہ ہے اور دیگر قوموں کا معاملہ ہے وہ اقوام میں تو اقوام عالم سے تعلقات بگڑتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں لیکن اس موقع پر ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس جیس کی اشد ضرورتی ختم نبوت کے معاملہ ہے اس لیے کہ دیکھئے دکٹر صاحب جب میں کسی سیاسی جماعت میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں تو یہ یقینی طور پر ایک پولٹکس آپ کے پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں لیکن جو ختم نبوت وہ ایمان ہے ایمان کیسا ہے وہ ہماری بنیاد ہے اگر کسی کی جڑھ کاٹ دی جائے تو وہ درخت کہاں باقی رہے گا لہذا اگر آج پاکستان لا اگرہ لیلہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا اگر اسی کلمے کی بنیاد ہی آج ہم سے ہٹا دی گئی ہے تو میں آپ سے پوچھتے بتائیے کہ پھر ہم میں فرق کیا رہ جائے گا ایک مسلم اور نون مسلم کا ڈیفرنسیشن کیا رہ جائے گا اور کلمہ طیبہ کا مطلبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سیدھا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے آپ کی نبوت باقی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جس جس طرح انسان دین سے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر مجھے اتنی نالیج نہیں تھی دین کی اتنی آج ہے ہو سکتا ہے آنے والے دینوں میں زیادہ نالیج ہو تو خان صاحب بھی یقینی طور پر ہر آدمی لرننگ فیض سے گزرتا ہے تجربات سے شکتا ہے اور پھر مشیر میں یہ سمجھ جس طرح جس طرح اللہ علیہ و جہوالکریم سے کسی نے کہا کہ صاحب ان کے دور میں دور فاروقی اور دور صدیقی کے اندر کوئی فتنہ نہیں تھا آپ کے دور میں بہت زیادہ فتنہ ہے شرنگیزی ہے کیوس ہے تو حضرت علی قرباللہ و جہوالکریم نے فرمایا کہ میاں ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم تو یقین کچھ ایسے غلط مشیر ضرور ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جو انہیں کہا چڑھ جاؤ مار دو کٹ ڈالو یہ کر دو تو بعض اوقات جو انسان جو ہے وہ مشیروں کی وجہ سے بھی کچھ غلط لائن اینڈ ڈائریکشن کی طرف چل پڑتا ہے لیکن جو لوڈ کر گھر آ جائے شام کو میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں بھلا نہیں کہا جا سر ایک اور بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جو ہے وہ شریف پروگرامز بھی کرتے ہیں اور سر آپ کے جو پرنسپل جہاں میں نے ان عقائد کی بات کی وہ اپنی جگہ ہیں اس کے علاوہ سر خواتین جس طرح جلسوں میں یا پاکستان تحریک انصاف میں بڑی آزاد ہی حاصل ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد میں شرکت رہتی ہے جو آزادانہ طور پر اپنی جذبات کا اظہار کرتی ہیں جلسوں میں تو سر آپ یہ چیزیں کیسے پرداشت کریں گے یہ لبرلزم جو نظر آتا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں چاہے کراچی میں ہوں اسلام آباد میں ہوں یا پاکستان کی کسی بھی حصے میں ہوں ایک بڑی تعداد خواتین کی شرکت کرتی ہے جو کہ عمران خان کی فین ہے فین فالوئنگ ہے اور کچھ چونکہ خواتین کو شانہ بشانہ مردوں کی چلنے کی عدادی حاصل ہے اس ملک میں لہذا وہ شریک ہوتی ہیں چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی لیکن کیا قرآن نے نہیں کہا پوری قرآن کی آیات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لیبرٹی مردوں کو جوہاں حاصلے وہاں پر خواتین بھی ہماری ووٹر ہیں ان کو بھی استقاق ہے جلسوں میں آئیں اور آپ نے دیکھا خان صاحب سب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ صاحب ہم نے بلکہ جوائن تو آج ہی کیا لیکن ہم نے واضح میں دیکھا کہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی جاری ہیں واضح کے اندر مس ہیپن ضرور ہو سب کے ساتھ ہوئے اور میں سمجھتا ہوں پی پی ہو یا دیگر جماعتیں ہو وہاں اپنی بردان ہے لیکن ہاں اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک دوسرے بے حدی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب سب سے زیادہ اسی چیز کو تیچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بھی اپیل کر دی ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خواتین کو جو خیمہ بنا کر گھروں بیٹھ جائیں میری بچیاں اور آپ کی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بندہ ہے انجینئر بھی بندہ ہے اور دنیا بدل رہی ہے اس کے لئے لیکن اپنی شرعی حدود پہ رہ کر اگر سب چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی مضائقہ نہیں چھیک آجہ سر یہ جو آڈیو لیکس اور ان تمام چیزوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو میں سب سے پہلے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں گا کہ اے مسلمان اگر کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے تو پھر تمہیں اس پر فکر نہیں کرنا چاہیے تمہیں اس پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے تو قرآن کی واضح آیت ہے جس کے اندر یہ چارٹر پیش کیا گیا لہذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آڈیو لیکس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آڈیو لیکس کا آپ سب سے پہلے روٹ دیکھیں وہ کہاں سے آئی ہے روٹ جہاں سے ملی اس کو پکڑ لینا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کیا دیکھیں تنہائی میں ہم بھی کچھ باتیں کرتے ہیں اپنی فرینکس ہے اپنی زبان ہے اپنی لینگویج ہے ہر جگہ پر ہم تکلفات کے ساتھ اور ہر جگہ پر پرٹوکل کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہیں انسان کے یہ تقضی بشلی تقاضوں سے بیونڈ چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی سٹریٹیجی بناتا ہے ظاہرے کہ ہر کسی کو حق ہے اپنی سٹریٹیجی بنانے کا اور اب وہ چیزیں باہر لی آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ ناپسندیدہ ترین فیلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بھائی کا اگر پردہ فاش کرتا ہے تو اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ اللہ دوارک و تعالی اس کے عیبوں کو بے پردہ نہیں فرما دے گا اسی دنیا میں تو میں سوچتا ہوں اگر کسی کی تلہائی کی ذاتی زندگی ہے تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں چاہے وہ مختلف تنظیم ہوں کسی کو حق نہیں پہنچتا ہم اخلاقی میار کو کہاں لے گئے دنیا میں نے جنب پرائی مینسٹر نے اور پریزیڈنٹ سے ریزائن کر دیا ہمارا اخلاقی میار یہ کہ ہم ٹی وی پر چلا کر انجوائے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے اخلاقیات کو اپنے میارات کو اسلامی اصولوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں پیمبرہ کو سب سے پہلے اس کو اس چیز پر حرکت آنا چاہیے کہ آپ کسی کی لیکس جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر نہیں دیں گے اور ڈاکٹر صاحب آخری بات اس ڈیمن میں یہ کہ جتنی بھی لیکس آئی ہیں چاہے وہ ڈیپ فیکس کی آڈیو کو یا ویڈیو آ جائیں جو بھی آ جائیں آپ یہ بتائیں کہ قوم ان پر بلیف کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرلیکچول اور دانیشور جو صحافی اور جو میڈیا ہاؤسس ان سے زیادہ تو سمجھدار ہماری عوام ہے لیکن سر اطراف تو کیا جا رہا ہے نہ تردید ہو رہی ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ لیکس یہ باتیں ہوئی ہیں اور خان صاحب نے اپنا موقف کلیر کیا ہے اور یہی موقف دینا چاہ رہے تھے لکھا وہ کچھ اور آ رہا ہے بولا کچھ اور جا رہا تھا یہ تمام چیزیں کوئی تردید نہیں آئی سر کسی بھی آڈیو لیک کے حوالے سے اور تصدیق تو وہ ادارے جو ان سب چیزوں پہ باؤنڈ ہے سیکیوریٹی کے لیے چاہے وہ ساؤنڈ سیکیوریٹی ہو چاہے وہ کسی کی فیزیکل سیکیوریٹی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں سائن آف انٹروگیشن کوئیسچن مارک ان کے اوپر آتا ہے کہ ہاو یو الاؤو در پیپل ٹو بگ در ڈی بائیسیز ٹو بگ در رومس اور کس طریقے سے یہ آوڈیوز آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو سوال یا نشان ان کے ان اداروں کی ایبیلیٹی پہ بنتا ہے اس کے بعد اگر کوئی تصدیق یا تردیق کرتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بعض اوقات نہیں ہوتی کچھ چیزیں خود بخود اپنی قدر کھو دیتی ہے آجات ڈاکٹر صاحب پہلی آوڈیو لیک آئی جس میں پرائم نسٹر ہاؤس شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی جو دامات کے حوالے سے اور چیزیں ڈسکس کی گئیں وہ تو خان صاحب نے اپنے جلسوں میں چلائیں اس وقت تک یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی اپنی بھی آوڈیو لیک آ جائیں گی اس وقت پھر آپ کیسے مطلب اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے جب آپ کے اپنے چیرمن جو ہیں وہ اپنی جلسوں میں وہ آوڈیو لیک پلے کر کے بقاعدہ بتا رہے ہیں لیکن میں آپ سے بتا ہوں ہر وہ لیکس جو کہ کریپشن پر مشتمل ہو ہر وہ لیکس جو کہ عوام الناس کے مفاد کے خلاف ہو تو اگر وہ آتی ہیں تو دیار علامی ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی اپنی سٹیٹیجی بناتا ہے اور اگر کوئی وہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو ایک حق ہے لیکن ہمارے ہاتھ تو یہ نا کہ بات کا فسانہ بنانا تو سیاست تو نام ہی اسی چیز کا ہے لیے اپنے ریلیٹیف کے لیے نیپوٹیزم دکھاتا ہوا اور اپنا وہ انفلکٹ کرے گا کسی چیز سے ٹکراو اور تصادم کرے گا تو یقینی طور پر یہ اجازت نہیں دی سکتی کہ ایک عام آدمی کا بچہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے قانون ہو اور ایک خواست کا بچہ کرنا چاہے تو سارے قانون کو توڑو دیا جائے تو وہ ہر وہ چیز جو کہ عوام الناس کے مفاد کے خلاف ہو اس کو لیم لائم لائیٹ پہ لی آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے پرگرام کی وقت نکالا ناظرین اسلامی سکولر اور رہنما پاکستان طریقہ انصاف ڈاکٹر جمیل راٹھو ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے آج ہی انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بولند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال ہو کیے گا اللہ حافظ